عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین پروردگار عالم قرآن مبین میں ارشاد فرما رہا ہے علم یجد کا یتیمن فاہوا بہت روشن آیت ہے قرآن مبین کی جس میں پروردگار عالم نے جناب ختیجت القبرہ کی دولت پر فخر و مباہت کرتے ہوئے تمام دنیا والوں سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پا کر پرورش کی اس کا مطلب دولت حضرت ختیجت القبرہ دراصل ذریعہ تھی رب کائنات کی بارگاہ سے اسلام کی نشو نمائی کے لیے آج کی اس کلپ میں سیرت حضرت جناب ختیجت القبرہ کی زبات خاص پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دیکھا کی نور چہرے سے روشن ہے سوہ شام خلدے بری سے آکے فرشتے بنے غلام ہوتوں پہ علم اور صداقت کا ہے کلام مالک ہیں دو جہاں کے شہنشاہ خاص و عام دل اور جہاں سے مان لی عظمت رسول کی بے سس سے پہلے دلم کی بیعت رسول کی اللہ نے بنا دیا جب زوجہ رسول ایمان کا نور اور زیادہ ہوا حصول اور دشمنان دین سے محبت تھے دلملول شوہر کی ناصرہ رہی یہ مادرِ بطول پتھر عدو لگاتے تھے تو بڑھ کے بچاتی تھی سرطاعتِ رسول میں ہر دم جھکاتی تھی جنابِ مادرِ حضرتِ ام العائمہ جنابِ خطیتِ القبرہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو دختر آپ کی تمام عالموں کی عالمات کی عورتوں کی سیدہ ہے سردار ہے لیڈر ہے جس کے پیچھے تمام عالمِ انسانیت کا کاروان روزِ محشہ روا دوا ہوگا کہ بی بی ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے شفاعت نصیب کریں آپ ان کی والدہِ ماجدہ ہیں آپ ہمسرِ رسولِ اکرم ہیں آپ کی عظمت کیلئے یہی کافی ہے کہ قرآن میں آیت کے نزول نے یہ بتایا کہ یہ دولت خطیجہ کا اجاز ہے مگر اتنی پاک دولت ہے کہ مالکہ آپ اس دولت کی ہیں مگر خدا اس دولت کے لیے یہ خطاب کر رہا ہے کہ اس پاک دولت کے ذریعے اے حبیب پروردگارِ عالم آپ کی مدد کر رہا ہے جنابِ خطیجہ بنتِ خویلد وہ خاتون ہے جن کا اسلام پر احسان ہے آپ کائنات کی سب سے پہلی خاتون ہیں جو نبوت اور رسالت خاتم الانبیاء پر ایمان لائیں ہجرہ سے کئی سال قبل مکہ کے ایک بڑے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی دولت اور سروت میں یہ گھر اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا اور عزت اور شرف میں بھی کم نہ تھا آپ نے پسندیدہِ اخلاق ورثے میں پایا اقل و فراہم و فراہست افت و طہارت میں تمام عرب میں مشہور ہو چکی تھی آپ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ زمانہِ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا عقدِ رسول میں آنے سے پہلے ختیجہ تلقبڑا ملیقت الارب تھی عربی غرور سازی دنیا کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے سارے عرب میں قریش کی فضیلت مسلم تھی قریش میں جنابِ ختیجہ ملیقت الارب تھی یعنی عربی افتخار کی ہمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھی ایک شیخ البتہ ابو طالب دوسری ملیقت الارب ختیجہ الکبرہ جناب بنت خویلد آسے تقریباً چودہ سو سال قبر دنیا میں جب کی ترقی زیادہ نہیں تھی دنیا غیر ترقی آفتہ تھی اس وقت حضرتِ ختیجہ تجارت کرتی تھی اور یہ تجارت نہ صرف عربی ممالک میں پھیلی ہوئی تھی بلکہ عرب سے باہر دوسرے ممالک میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا غرص کی دنیا جس وقت زرائع اور قبولیت میں جب کی تقریباً محدود تھی جناب ختیجہ کی تجارتی دنیا اس وقت بین الاقوامی تھی بے انتہا دولت کی مالکہ حضرتِ ختیجہ علم و عرفان کے درمیان زندگی بسر کر رہی تھی دنیا جس وقت جہالتوں کی ادھیروں میں کھوئے ہوئی تھی اس وقت آسمانی علوم اور آسمانی کتابوں کا ایک علمی فانوس جناب ختیجہ کی شمعہ حیات میں روشن تھا زمانہ جاہلیت میں جہاں سیاہ و سفید کی تمیز نہیں تھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس عظیم ہستی کے لیے جس کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ میں فاطر السماوات ہوں اس لیے میں نے انہیں فاطمہ کہہ کر بکارا جو تمام عالموں کی سیدہ ہیں سردار ہیں جو شافع محشر ہیں جو ام القرآن ہیں جو ام عبیہ ہیں ان کا وجود متخر دنیا میں لانے کی آپ کو پروردگار عالم نے ایک ذریعہ بنایا آپ کے پاک و پاکیزہ سلب سے اس عظیم نور کا گزر ہوا جس نور کی زیارت رب کائنات نے عرش آزم پر وصول اکرم کو اس دن کروائی جس دن آپ کو میراج عطا ہوئی یقیناً فضائل بے انتہاں ہیں بے شمار ہیں آپ کوشش کیجئے کہ جناب خطیط القبرہ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت غور و فکر کریں تاکہ سیدہ کونین فاطمہ بنت محمد ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں انشاءاللہ و آخر الدامان الحمدللہ رب العالمین